حضور کے ذکر کی محفل کو مراقب کرنا آقا علیہ السلام کے ملاد کی مجالز کو سجانا لوگوں کو دعوت دینا اور بیٹھ کر ناد سننا اور سنانا اور آقا علیہ السلام کی صیرت کا تذکرہ سننا اللہ تعالیٰ اس عمل سے اہلِ ایمان کے دلوں کو زندگی عطا فرماتا ہے حضرت امام احمد بن حنبل نے ایک یہودی بچے کے بارے میں ذکر کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک یہودی بچہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئے بچہ یہودی ہے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشْدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَو فرمایا اگر تم اہلِ ایمان کا کسی کو بدترین دشمن پاؤگے تو فرمایا وہ اہلِ شرک ہیں یا یہود ہیں آقا علیہ السلام کو زہر دینے کی نعوذ باللہ کوشش کر چکے ہیں ایک موقع پر بھاری پتھر گرا کر شہید کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں اور اس محلے سے آئے ہوئے بچے کو حضور سے محبت ہو گئی اب آقا علیہ السلام کی محبت میں وہ کیا کرتا ہے قَانَ يَدْعُ لِلنْنَبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَهِ وَسَلَّمَ وَدُوْءَهُ حضور علیہ السلام جب تشریف لاتے تو وضو کا پانی رکھ دیا گیا جب حضور علیہ السلام مسجد نقوی شریف میں تشریف لے جاتے تو وہ صحابہ سے پہلے سکت لے جا کر يُنَا وِلُهُ نَعْلَيْهِ آقا علیہ السلام کی نالین شریفین کو اپنے پاک رکھ لے تھا اور جب حضور علیہ السلام مسجد نقوی سے تشریف لاتے تو وہ جھک کر آقا علیہ السلام کی خدمت میں نالین شریفین کو پیش کرتا اب وہ بچہ بیمار ہو گیا تو حضرت انف فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام از خود اس بچے کی آیادت کے لیے تشریف لے گئے اس کے سر کے قریب بیٹھ گئے اور آقا علیہ السلام نے اس بچے کو دیکھا فرمایا قُلْ لَا إِلَاہَ إِلَّا اللَّهُ اس جھوٹے بچے نے اپنے والد کو دیکھا فَسَكَتَ أَبُوهُ فَآَعَدَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے نے پھر باپ کو دیکھا حضور علیہ السلام نے اپنی باپ کو دوبارہ دہر آیا اس نے پھر اپنے باپ کو دیکھا کہ میرا باپ مجھ پر ظلم نہ کرے تو حضور علیہ السلام نے ایسی توجہ فرمائی کہ اس کے والد نے کہا اَتِعْ أَبَلْقَاسِمْ اے بچے تو محمد الرسول اللہ اَبُوهُ فَآَسِمْ کی اطاف کر لے صلی اللہ علیہ وسلم اس نے عصیبت کلمہ پڑھا اور کلمہ یوں پڑھا کہ اَشْهَدُ عَلَّا إِلَا إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُ عَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میں قواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں قواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ اس بچے کی آنکھیں بند ہو گئیں آخری وقت تھا روح جسم سے پرواز کر گئی حضور علیہ السلام جب اس بچے کے گھر سے باہر نکلے تو فرمایا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْرَجَهُ بِي مِنَ النَّارِ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے وسیعے سے اس بچے کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کا شفقت فرمانا آقا علیہ السلام سے محبت کا ہو جانا حضور کی خدمت کو بجا لانا اور آقا علیہ السلام کی محبت میں خود کو فدا کر دینا یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالی جہنم سے نجات عطا نہیں فرماتا بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حضور خود کلمہ پڑھانے کے لیے تشریف لے آتا ہے موسیقی